تو یہ آپ نے کیا دیکھا دوستو کہ آپ نے اپنے اندر چینز کرنا اپنے اندر چینزز لانے ہیں لا پائیں گے کوئی مشکل کام ہے نہیں بہت ایجی ہے بس دماغ میں لگا دیا کہ سسٹم کہتا ہے اب مجھے کرنا ہے آئی ڈی نیچ سسٹم جو ایڈوکیشن دیرہا آپ کو جو تریننگ دیرہا ہے وہ لانگ ترم بزنس کی دیرہا ہے لانگ ترم بزنس بڑا بزنس کرنا چاہتے ہو ان چیزوں کو فالو کرنا لازمی ہے ضروری ہے اب آتے ہیں بات آتی ہے بیسک کے اوپر بیسک چیزیں کیا ہیں جس کو بار بار کرنا ہے بار بار کرنا ہے بار بار کرنا ہے بار بار کرنا ہے اور جس کو بار بار کرنے کے بعد میں آپ ماسٹر ہو جائیں گے تو بیسک کہتے ہیں اس کو جو نیچ ورک مارکٹنگ انڈسٹری میں کے سکسپل ہونا ہے تو یہ چار بیسک رول ہیں تو بیسک کیا ہے بیسک پہلا ہے لسٹ بیلڈنگ کیا اپنے لسٹ بنائی ہے ریزن کیوں اس بزنس کو کیوں کیا آپ نے شروع وہ ریزن لکھے ہیں کیا نمبر ون نمبر ٹو ہے دوستو اسی میں ہی پروسپیکٹ لسٹنگ جن کو آپ جانتے ہیں ان کی لسٹ بنائی ہے ڈائری میں لکھی ہے نام ایک نام دو نام تین نام چار نام جتنے بھی موبائل فون میں نام ہیں ان سب کو لکھیے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے بچپن سے لے کر آج تک گھر باہر سے لے کر باہر تک رشتے دائی دوستی یاری سب چب سکول کولیج سے لے کر نوکری ہر جگہ جتنا بھی نیٹورک ہے آپ کا جان پہچان ہے سب کے لسٹ نام دالیے اور جلدی سے جلدی ان لوگوں کو پلان دکھانا ہے فٹ آ فٹ اس لسٹ کو ختم کرنا ہے کیونکہ اگر ان کو آپ نے نہیں بتایا تو ہو سکتا ہے وہ پروگرام کوئی اور بھی دکھا دے کوئی اور بھی جوڑ دے تو ڈانٹ گیٹ ان کمفرٹ جان آپ کو کمفرٹ جان سے نکلنا ہے فٹ آ فٹ کہتے ہیں نا کہ راکٹ جب آسمان میں جاتا ہے تو نائنٹی پرنٹ فیول جو ہوتا ہے اس کا گریوٹی کو توڑنے میں لگتا ہے گریوٹی توڑنے کے لیے اس کو سپیڈ بنانی پڑتی ہے نائنٹی پرنٹ فیول وہ ختم کرتا ہے اور دس پرنٹ فیول کے ساتھ وہ وہاں کام بھی کرتا ہے وہ واپس دھرتی میں پہن جاتا ہے سیم سکسس کے لیے دوستو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سٹارٹنگ میں جوڑ مدھ لگتا ضروری ہے پہلا سال بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پہلے سال میں جس نے دبر دست طریقے سے محند کر لی آگے کا راستہ اس کا سمور ہی آسان ہو جاتا ہے پہلا ایک سال بہت امپورٹنٹ ہے پہلے ڈیمنے پہلے پہلے ایک منہ امپورٹنٹ ہے پہلا ایک ہفتہ ہے جائننگ کرنے کے ترنت واٹ اگر آپ نے فائلنگ شروع کر دی کام شروع کر دیا جتنا زیادہ کام کریں گے جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے اتنا جلدی بزنس شروع ہوگا اور کانفیڈنس بڑھے گا کام شروع ہو جائے گا ٹیم بیڈ ہو جائے گی اور فیوچر اس فنٹاسٹک بٹ اگر آپ شروع میں سلو رہے آپ کی ستیتی ایسی ہو سکتی ہے جیسے ایک ہوای جاج ہے جب ہوای جاج آپ نے دیکھا ہوگا جب ایئرپورٹ سے جب وہ جب ہوای جاج تیک آف کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے تیک آف کرنے سے پہلے شاید آپ کو معلوم ہوگا جب تیک آف کرنا ہوتا ہے ہوای جاج کو تو سب سے پہلے اس کو رنوے کے اوپر دھڑایا جاتا ہے رنوے کے اوپر اس کی سپیڈ بہت فاست سپیڈ ہوتی ہے بہت فاست سپیڈ جب وہ بہت فاست سپیڈ میں جاتا ہے دوستو تو ہی وہ تیک آف کر سکتا ہے اگر ہوای جاج آرام سے رنوے پہ جائے گا تو وہ کبھی تیک آف نہیں کر سکتا ہے ایون کریش ہو جائے گا اسی لیے شروع میں جو لگانا ضروری ہے تیک آف کرنا ہم کو اپنے بزنس کو اپنے بزنس کو تیک آف کرنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو جن کی لشٹ بنایا نام لکھا ہے ان کو کونٹیکٹ کیجئے کسی کے بعد جانا ہے کسی کو بلانا جس کو جو آ سکتا ہے اس کو بلائیے پہلا پریورٹی کیا ہے آپ کی بلانا کی جو شخص آپ کے پاس آئے گا چیزیں بدل جاتی ہیں جب آپ کسی کے بعد جاتے ہو چیزیں بدل جاتی ہیں بٹ کوئی دکت نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ آدمی آ سکتا ہے اور اس سے آدمی کا جانا پڑے گا نو پرابلم تیک چانس ہیو چانس تو سیکنڈ کام کیا کرنا ہے ہم کو ایمیڈیٹ دوستو ٹیک آف کرنا ہے فلائٹ کو نمبر تھاڑی شہدہ پلان جو میں نے بتایا جب تک آپ نے پلان شو کرنا شروع نہیں کیا یہ بزنس آپ کا نہیں ہے کوئی اور بزنس دکھا رہا ہے آپ کا پلائن دکھا رہا ہے کوئی اور دکھا رہا ہے تو کسی اور کا بزنس ہے آپ کا نہیں ہے آپ کا بزنس اس دن شروع ہوتا ہے جس دن آپ خود پلان دینا شروع کرتے ہو میری بات کو دھیان رکھے گا نوٹ کیجئے گا اور آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے میں اپنا پلان خود دیتا ہوں because this is my business تو دوستو جلدی سے جلدی کیونکہ چھے سال کا بچہ بھی اس پلان کو دے سکتا ہے ڈیموں کو دے سکتا ہے that's it اس سے زیادہ نہیں بول سکتا ہوں چوتھا کام کیا کرنا دوستو فالو اپ اند فالو جب آپ پلان شو کرتے ہیں اور امیدیٹ کلوز کرنا کی کوشش کرتے ہیں آپ تو دوستو اگر دس لوگ ہیں تو اس میں سے دو لوگ تین لوگ اچھا لوگ بہت زیادہ اچھے ریزلٹ آتے ہیں تو یہ اچھے ریزلٹ آتے ہیں دس میں سے ایک آدمی جوائن کرتا ہے یا دو کرتے ہیں یا تین یا چار کریں گے دس میں سے دس کے دس جوائننگ بہت ریئر اپیسوڈ ہے بہت ریئر ہوتا ہے ایسا لیکن دو لوگوں نے جوائن کر لیا باقی آٹھ لوگوں کو کیا کریں تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ڈیسیزن لینے میں ہے اسی لیے دوستو ان کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے تو چوبیس سے بھتر گھنٹے کے اندر ٹوینٹی فور آور سٹو سیونٹی فور آور کے اندر اگر آپ نے فالو کر لیا تو جوائننگ آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگر چوبیس سے بھتر گھنٹے میں جوائننگ کیا کسی نے تو دوستو پھر اس کو فالو تھو میں ڈالنا ہے کبھی کبھی لوگوں کو تیسری بار چوتھی بار پانچویں چھٹویں ساتویں بار فالو کنے کے بعد بھی لوگ جوائن کرتے ہیں بہت سائے لوگ ہوتے ہیں جو ویٹ انڈ واش پہ ہوتے ہیں جو کچھ اور انلائز کرتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں اس لیے بٹ ہمیں رکنا نہیں ہے ہمیں رکنا نہیں ہے کہ یہ کرے گا تو ہم آگے بڑھیں گے نو آپ کے لیشٹ میں اتنے سائے لوگ ہیں نیکس 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 یہ چار کام یہ جو یاد رکھنا ہے کہ یہ نہیں کی پلان شو کر دیا اس نے منع کر دیا کوئی شخص آپ کو سٹریٹ فور وڈ منع کر دیتا ہے نو میں کام نہیں کروں گا مجھے کام کرنا ہی نہیں ہے بہت بلنٹلی آپ کو نیگٹیو بات کرتا ہے یا بہت بلنٹلی وہ آپ کے ساتھ میں آپ کو منع کرتا ہے بول جائیے بول جائیے نو نیڈا فالو اپ این فالو تھرو بٹ جب آپ کو کوئی آدمی ہاں بھی نہیں کر رہا ہے منع بھی نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ کشما کشما ہے وہ decision نہیں لے پا رہا ہے اس کو confidence کی ضرورت ہے اس کو faith نہیں ہو رہا ہے trust نہیں ہو رہا ہے بشواش نہیں ہو رہا ہے اس کا confidence نہیں بن رہا ہے آپ کا کام ہے اس کو confidence دلوانا جب آپ اس کو بولتے ہیں کہ جو بھی اس کی سمسے ہے جو بھی اس کی problem ہے جو بھی اس کا hot button ہے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے اس کو پیسے کی کس لیے ضرورت ہے اگر آپ اس کے پاس پیسے آ جائیں تو اس پیسے کا وہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہے گا آپ پوچھ سکتے ہیں سامنے والے سے کہ اگر آپ کے پاس اچھانک آج پیسے آ جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا چاہیں گے that is their hot button کشی کا hot button چیک کرنا ہے سمپل طریقہ ہے آپ پوچھئے کہ سر اگر آپ کے پاس اچھانک کوئی اچھا سا پیسہ آ جائے تو آپ پہلے تین باتیں بتا دو تین کونسے کام کرو گے آپ سب سے پہلے ہمیں آپ کو اچھا خاصا پیسہ آ جائے وہ بتا گا کہ میں بہت سا پیسہ آ جائے نا پہلے یہ کروں گا پھر یہ کروں گا پھر یہ کروں گا یہ تین کام میں بڑے امپورٹنٹ ہے پتہ لگیا آپ کو hot button کیا ہے اس کا لوگ دھونتا رہتے ہیں hot button کہا ہے hot button کہا ہے hot button وہیں پہ ہے جہاں پہ آپ ہو آپ پوچھو تو صحیح لیکن جس نے training لیے ہوگی جس نے education لیے ہوگی یہ کام ہوئی کر سکتا ہے اور جس نے بار بار یاد کیا ہوگا کیونکہ ابھی بہت سا ہی باتیں میں نے بتا دی یاد رہیں گی بھول جائیں گے آپ کا کام کرنا ہے آپ جائیے اور جا کر youtube میں پال بھی بسنا ہے ڈینٹ سسٹم جو ہے youtube چینل ہے یہ ساری چیزیں جب من کرے youtube کھلو on کر دو ہوگے پال جی چال تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ پروگرام میں آنا پڑے گا اور پتہ نہیں یہ پروگرام میں دوبارہ میں کب کروں گا تو پروگرام ہوتا رہتے ہیں بٹ اگر آپ کو ماسٹر بننا ہے کلاکار بننا ہے تو کیا کہا تھا ویڈیوز کو سننا ہے بار 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 سننا ہے بار بار دیکھنا ہے جس سے کیا ہوگا سب کانشیس مائن میں بیٹھ جائیں گی چیزیں پھر یہ نہیں بولنا پڑے گا سر میرے کو پوزیٹیو کرو میرے کو پوزیٹیو کرو میں تو نیکٹیو ہو جاتی ہوں یا ہو جاتا ہوں لوگ بہن کو بولتے ہیں کیوں ہو گئے ہیں کیونکہ آپ بھول گئے ہیں مقصد کیوں آئے تھے تو دوستو ہارٹ بٹن کو آپ اگر کوئی شخص آپ کو بلنٹ لیے منہ کرتا ہے تو چوتھا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ بھول جائیے بٹ جو لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں کشمہ 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 کن کیجئے اکثر دوستو دنیا میں جو میکشمم سیلز آئی ہیں دنیا میں سیلزمین کیا ریکارڈ مانا گیا ہے جو ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس میں کہ جدہ تر سیلز کے لوگ پہلے پہلے فال آپ کے بعد دوسرا فال آپ ہی نہیں کرتے ہیں میکشمم سیلز کے لوگ فال آپ نہیں کرتے ہیں فیل ہونے کی قرن سیلز کی دنیا میں کامیاب سیلز لیڈر اور فیل لیڈر کی میں بتاتا ہوں کہانی زیادہ تر فیل لوگ پہلا فال آپ نہیں کرتے ہیں اس سے کم لوگ ہیں جو دوسرا فال آپ کرتے ہیں اس سے بھی کم لوگ ہیں تیسرا فال آپ کرتے ہیں